اسلام ایکم سر وائکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال بھی ہے لیکن پہلے میں جو انا وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ کا نام کیا ہے میرا نام عفت ہے اور میں اڈیشنل پنسپل ہوں کالیج آف نرسنگ قصور اور سر میں جو ہے وہ سر زاکر نائک سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں اپنی جو ہے جو بھی میرے پاس اس وقت ہے میری پوری زندگی کی جو کمائی میں پیس ٹی وی کو ڈریٹ کرنا چاہتی مجھے کوئی لیگل پروسس بتا دیں جس کے تحت میں یہ سارا کچھ دے دیں ماشاءاللہ تکبیر 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 بھنجی نے کہا کہ وہ اپنی ساری زندگی کی جو کمائی ہے اور جو سیونگ ہے وہ پیس ٹی وی کے نام پہ ڈونرن کرنا چاہتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے قبول فرمائیں اور انشاءاللہ اللہ آپ اس کو عجر اس دنیا میں اور آخرت میں بھی دیں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں سور بقرہ میں سنا نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک سٹھ اگر آپ ایک دانہ اللہ کے راہ میں دیں گے اللہ تعالی آپ کو چھے بوٹے دیں گا ہر بوٹے پہ سو دانے انہیں ساتھ سو گناہ زیادہ اور وہاں اللہ رکھتے نہیں اللہ تعالی بولتے اس سے زیادہ دیں گے اور کبھی بھی ڈونیشن دیا جاتا ہے تو یہ مجھ سمجھو کہ ڈونیشن کی ویلیو کتنی ہے اللہ تعالی دیکھتے آپ پسندش کتنا دیتے ہیں نوٹ ویلیو اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عن جب اللہ کے رسول فرماتے کہ ہمیں ضرورت ہے آپ دونیٹ کرو حضرت عمر رضی اللہ عن وہ آکے دونیٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول پوچھتا آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا تو انہیں کا آدھی دولت اور ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا تھا حضرت عمر بولہ بھی تو میں اس کمپٹیشن میں انشاءاللہ آگیا ہوں گا اور امون بہت تھا لیکن پسندش تھا فیفٹی پسند اس کے بس حضرت عبو بکر رضی اللہ عن وہ آتے ہیں اور ڈونیشن دیتے ہیں کانٹیٹی میں کم ہوں گا اللہ کے ذور فرماتے ہیں آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر پہ چھوڑا مطلب سو فیصد تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پسندش is important not the amount اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کا حجر دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ نے کہا کہ فرضا کے نائے میری اہلیا پاکستان میں میرے ساتھ آنے والی تھی لیکن اللہ کے فضل سے میری بیٹی کو ایک بیٹا ہوا اس کا نام ہم نے رکھا عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر کے بعد کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی تو میری اہلیا نے کہا کہ میں تھوڑا لیٹ آؤں گی اور انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو رات کو گی نہیں تو پرسو نہیں تو کل ابھی تو منڈے آگیا ہے نا تو منڈے ہوئے گا تو کل ہوں گا چوز دے پندرہ تاریخ کو انشاءاللہ آنے والی ہے آپ اگر ان سے ملنا چاہتے تو مل سکتے اور انشاءاللہ ان کے کئی تقریر میرے سے زیادہ میں نے کہا تھا میں ہفتے میں تین تقریر کروں گا میری اہلیا کا پروگرام تھا کم از کم سانٹاٹھ تقریر سانٹاٹھ تقریر کرنا ہفتے میں لیکن یہ پروگرام کی تبدیلی کے وجہ سے ابھی شاید وہ کمپنسٹر کر پائیں گے کیا پتہ نہیں انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو آنے والی میری اہلیا صرف خواتین میں تقریر کرتی ہے انشاءاللہ آپ اگر والنٹیرز کو کنٹیک کریں گے تو میں کہوں گا میری اہلیا سے آپ سے ملنے کو اور میری اہلیا بھی پنسپل تھی اسلام انٹرنیشنل سکول کی اور وہ بھی ایک دائی ہے اور صرف خواتین کے درمیان وہ تقریر کرتی ہے لیکن وہ کبھی بھی ویڈیو ریکارڈی نہیں کرتی ہے اگر کرتی ہوتی تو شاید میری سے زیادہ فیمیس ہوتی لیکن کیونکہ شریعتاً یہ صحیح نہیں ہے اسی لئے وہ اس بات کو نہیں مانتی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کافی ناراض تھی کہ میرے ساتھ نہ آسکی لیکن مجبوری تھی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ وہ شاید کمپنسٹ کریں گے جب واپس آئیں گی انشاءاللہ دو دن بعد یا آپ کہہ سکتے کہ ایک دن بعد ارلی ماننگ آری فیفٹین دارک کو تو انشاءاللہ امیدیں کہ کچھ انیورسٹی کچھ اسلامی کے دارے میں جو خصوصاً خواتین کی تازہ جادہ ہے وہاں تقریر کریں گی اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کا عجر دے اور اس دنیا اور آخرت میں عجر دے اور انشاءاللہ آپ مت سمجھو کہ جو بھی امونٹ ہے آپ ماشاءاللہ ہزاروں کے سامنے یہ کہہ رہیے تو اسلام اللہ تعالی فرماتے قرآن مجید میں جب آپ چارٹی کرتے ہیں جب صدقہ کرتے ہیں تو بول کے بھی کر سکتے اور چھپ کے بھی کر سکتے اکثر چھپ کے کرنا چاہے آپ دائے ہاں سے دے تو بھائیات کو مانونے پڑھنا چاہے لیکن کبھی کبھی آپ جب اوپن نہیں کرتے تو دوسرے کو ایک انسپریشن ہوتا ہے تو آپ نے جو کہا ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے ہزار کا مجمع ہے پچاس ہزار یا میں گننے سکتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں اور لائف تیلیکاس ملینز لاکھوں قڑوں لوگ دیکھ رہے تو انشاءاللہ اگر ان سے کوئی لوگ کو انسپریشن ملے اس کا بھی حجر آپ کو جائیں گا اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا حجر دے سر دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اسلامیک انٹرنیشنل سکول پاکستان میں بنائے ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا چاہتی ہیں بین بین کا سوال تھا کہ کیوں نہیں پاکستان میں ایک اسلام انٹرنیشنل سکول جیسا سکول قائم کریں اور یہ ریکویسٹ تقریباً بیس سال میں صرف پاکستان سے سکڑ ہوا ہے دنیا سے تو ہزار ہوا ہے سکول قائم کرنا تو آسان ہے چلانا بہت مشکل ہے اور اسلام انٹرنیشنل سکول کو دیکھ کے ہندوستان اور عالم میں ہزاروں سکول بنے افسوس کی بات ہے کوئی بھی سکول دس فیصد بھی میعار پہ نے آیا کیونکہ ہمارا جو میعار ہے وہ ہائی کالٹی ہے لوگ فالو کرتے سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ون اسٹو فور سٹاف ون اسٹو ٹو چار سو بچے کے لئے دو سو سٹاف نہیں نہیں ہم ڈاکٹرز آنکھیں کو فالو کریں گے لیکن چار سو بچے کے لئے صرف چالی سٹاف رکھیں گے تو اگر آپ پلر کوئی کار دیں گے تو اسی لئے میری تقریر ہے تعلیم دونوں جہاں کے لئے میں تقریر سنو اس کو فالو کرو بعد میں میں آپ کو دوں گا لیکن ابھی کیونکہ میں خود پاکستان میں آیا کیونکہ سکول بنانا بہت اچھی بات ہے اسلامی سکول سکول چلانا آسان ہے لیکن اسلامی میار پہ قرآن اور حدیث کے میار پہ اور دونوں جہاں کی تعلیم بہت مشکل ہے اللہ کی مدد سے ہم نے کر دکھایا اللہ کی مدد سے دو سکول ہیں ہندوستان میں کئی آفر آیا جو بھی لوگ نے آفر کی چالیس ملین ڈالر پچاس ملین ڈالر لیکن اس پہ وقت کافی دینا پڑتا ہے ہم نے کیا کیونکہ فرسک کے فیادہ ہمارے بچے تھے فارق تھے بیٹیاں تھی کر دیئے ہجرت کرنے پڑی ابھی پھر سے قائم کرنا میں انسان دو ایک ہے ایک ہوں چوبیت گھنڈہ ہوں دن میں چوبیت گھنڈہ تو تقریباً میں ہر روز چودہ گھنڈے پندرہ گھنڈے دیتا تھا کام دینی کام کے لئے اس میں سے ایک تھی احصہ تھا سکول کے لئے تقریباً پانچ گھنڈے دن میں ایک تھی احصہ پیچ ٹی وی کے لئے اور ایک تھی احصہ لیکچر دینے کے لئے باقی کام کے لئے ٹراول کرنے کے لئے دعوت دینے کے لئے رسرچ کرنے کے لئے تو سکول کا آئیم کرنا بہت اچھی بات ہے ہزاروں لوگ دھائی بن رہے سکول کا میعار ذرا اچھا ہے اونچا ہے کمپیر کریں گے پیچ ٹی وی اور سکول سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ پیچ ٹی وی کے فائدے زیادہ ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان برداشت کرو بڑے نقصان کو بچانے کے لئے سکول کا آئیم کرنا اچھی بات ہے لیکن کالٹی چاہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں چاہتے ہیں اور دونوں جہاں کی تعلیم چاہتے ہیں تو ممکن ہے لیکن وقت دینے پڑتا ہے لیکن میں کراچی میں تھا چند دنوں پہلے اور کراچی میں ایک تاجر نے کہا سکول کیوں نے شروع کرتے ہیں سیم ٹی جو بہن نے کہا تو میں نے کہا اگر آپ کو زیادہ ریزرڈ چاہیے سکول اچھی باتیں ہونا چاہیے بہتر ہے اسلامی یونیورسٹی قائم کرو کیونکہ جب میں نے سکول دو ہزار سن دو ہزار میں شروع کی میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی بچہ میرے سکول سے فارغ ہوں گا آپ جانتے ہیں ہمارا انٹرنیشنل سکول ہے اس کا جو ای لیویس تھا آئی جیسی تھا کیمبریج بورٹ تھا مطلب آپ جب باروی پاس کریں گے ای لیویل کیمبریج بورٹ کوئی مسلمان بورٹ نہیں تھا ہندوستانی نہیں تھا کیمبریج تھا which is the most established in the world ہم انگلیش اور عربی ساتھ میں پڑھاتے تھے بچپن سے نسری سے تین سال کی عمر سے بچے کو مہارت دیتے تھے عربی اور انگریزی زبان پہ تو میرے جو بچے ہیں تینوں بچے میرے دونوں بیٹیاں اور میرا بیٹا انگریزی اور عربی میں تعلیم حاصل کی ای لیویس تک کے اس لئے اردو کمزور ہے انٹرنیشنل آنگیز انگریزی اور عربی اور ای لیویس پاس کرنے کے بعد بیچلرز جو کیا سعودی عربی میں سات سال تک عربی میں تعلیم صرف عربی انگریزی نہیں پھر ماسٹرز کیا وہ تین سال وہ بھی عربی انگلیش اچھی ہے عربی اور بہتر ہے تو ہمارا مقصد تھا کہ بچے کو ٹریننگ دینا پبلک سپیکنگ میں چار سال کا بچہ چار سال کی بچی پانچ سال ما شاءاللہ اس سے بڑے بہمے میں تقریح کرتے پانچ سال چھ سال کی عمر ٹرین کرتے جب سیکنڈ سٹینڈر میں جاتے چھ سال کی عمر میں فیفٹ ٹینڈر تک چار سال میں ہس کراتے ہر بچے کو کمپلسری بلیک بلٹ ٹیک وانڈو جوڈو کراٹے بلیک بلٹ فیفٹ ٹینڈر تک لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی لیکن الائدہ لڑکی کے لئے استادہ خاتون رہتی لڑکوں کے لئے آدمی رہتا ہے ہم کو تیار رہنا چاہے نا سومنگ کمپلسری ہم پھر سکھاتے بائیبل یہ کہہ رہے تھے نا بائیبل پڑھنے کیونے بولتے ہمارے سکول میں پڑھنا فرض ہے اسلام میں فرض نہیں ہے ہمارے سکول میں فرض ہے ہم بائیبل سکھاتے ٹریننگ کراتے ویڈ پڑھاتے کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے سکے تو اور ہمارا مقصد تھا کہ پچاس فیصد بچے مینشٹریم میں جائے ڈاکٹر انجینیر لائیر اور پچاس فیصد اسلامی میں آلم بنے ٹیچر بنے دائی بنے جو پچاس فیصد اچھے بچے وہ اسلام کی طرف جاتے جو کمزور ہے وہ ڈاکٹر انجینیر بنتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا بچہ فیل ہو گیا اس کا حافظ بنا ہمارے سکول میں جو اچھے بچے وہ جائیں گے جاموط الام امام محمد بن سعود انیورسٹی اسلام کی انیورسٹی اور مدینہ جب تجربہ ہونے کے بعد میں نے کہا دو اجار میں جب میرا جو ویجن تھا کہ اگر کوئی بچہ ہمارے سکول سے فارغ ہوتا ہے پندرہ سال پڑتا ہے نوسری جنے کے جی سینے کے جی پھر دس سال اور دو سال باروی انشاءاللہ دنیا میں کامی دالو نائنٹی فائی پرسنٹ وہ سہی راستے پریں گا جب میرا پہلا سکول کا بیچ اس میں میرا بیٹا تھا وہ دو ازار بارہ میں فارغ ہوا اس ٹائم جب میں نے کہا میں نے کہا آج کی تارک میں اگر کوئی بچہ میری سکول سے فارغ ہوتا ہے ہماری ٹریننگ کے بعد دنیا میں کامیو اس کو پھیکو پچیس فیصت سہی راستے پریں گا تو آپ نے بولا کیا ہو گیا نائنٹی فائی پرسنٹ سے ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹریننگ سہی نہیں تھی ٹریننگ تھی لیکن معاشرہ بدل گیا آ گیا سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب انسٹرگرام ٹک ٹاک شیطان ہو گیا یہ معاشرے یہ جو ٹیکنالوجی بڑھنے کے وجہ سے میرا پسنٹیج بھی کم ہو گیا معاشرے میں جو آپ کو حق سے دور لے کے جانے کے چیزیں بڑھ گئے یہ بارہ سال میں اس کے لئے ضرور ہے کہ بچہ بھائے بیچلرز بھی کرے ہمارے ساتھ آگے بھی پڑھے نہیں تو بھٹک جائیں گا کافی نہیں ہے ابھی میری یہ ہے کہ سکول شروع کرنا آسان ہے اسے بڑھا بڑھ اسلامک طریقے سے مارڈن ایڈوکیشن ڈیفیکلٹ ہے ناممکن نہیں تو میں نے سوچا چند سال پہلے کہ انشاءاللہ میں اسلامک یونیورسٹی قائم کروں گا تو ماشاءاللہ ملیشا کے اندر ایک راجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لینڈ دے دوں گا ایک شہر نے کہ ہم ہم کو فنڈ کریں گے تو میں نے کہا کہ ابھی ذرا میں مشروف ہے تو میرے ایک جو قلیق ہے میں ان کو بولا کہ آپ اسکول کو قائم کروں گا یونیورسٹی کو یونیورسٹی میں دعویہ کالیج چند دنوں پہلے ایک تاجر نے پاکستان میں کہا ڈاکٹر صاحب آپسکول کے نے قائم جو چاہیے ہاں ملیں گے اور میں جانتا ہوں میں جب دیکھا پاکستانوں کی محبت جب میں نہیں آیا تو ہم اتنا محبت کرتے تھے آنے کے بعد تو اور کرنے لگے تو میں نے ارادہ کیا چند دنوں پہلے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اسلامی یونیورسٹی قائم کریں گے نہ کہ پاکستان میں انشاءاللہ ہر امپورٹنٹ شہر میں پاکستان کے کراچی ہو لاہور اسلام آدھو انشاءاللہ اور ورلڈ سٹینڈرڈ کا کریں گے ورلڈ سٹینڈرڈ کا کیوں اگر ایک بچہ جو پندرہ سال سولہ سال اٹھرہ سال کا ہو جاتا ہے اس کو ذہن ایک بنتا ہے جب اس ٹائم وہ اسلامی یونیورسٹی میں جائیں گا انشاءاللہ ہم اس کو عربی سکھائیں گے دعویٰ سکھائیں گے پندرہ سال کے عمر میں بھی سکھا سکتے بچپن پہ سکھائے تو بہت اچھا ہے لیکن پندرہ سال کے عمر میں بھی سکھائیں گے تو 95% اتنا ہی رہے گا 95% جو وہ پندرہ سال میں سکھیں گے سکول میں ہم اس کو تین یا چار سال میں وہ لیول کا بنا سکتے لیکن جو بچے یونیورسٹی بہنگے بھی ذہن بن گیا کہ ہم کو دائی بننے کا ہے تو ریزلٹ اور اچھا ہوں گا کیونکہ سکول میں بننے کے بعد والد بولنگ بچے چلو تجارت پہ آؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ تو ابھی ارادہ میرا بن گیا ارادہ بننے کے بعد لاہور میں بھی کچھ تاجر ملے مجھے انہیں بھی وہ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے جو بھی چاہیے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے لگتا ہے کہ ضرور بہت قریب پاکستان میں ایک اچھی انٹرنیشنل سٹانڈرڈ کی یونیورسٹی بنا ہے جس کی زبان عربی نمبر انگلیش اور اردو تینوں رہیں گے ایک ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی زبان سوسائیٹی یہ جو اردو ہے ایک ہوتی انٹرنیشنل زبان انگلیش اور ایک ہوتا ہے عربی عربی لغافوسہ بہت اہم ہیں اور انشاءاللہ انہیں کہا کہ آپ کو اس طرح مل جائیں گے پاکستان میں اثر ملیں گے نہیں ملیں گے تو بھار سے لگے آئیں گے اس میں کیا ہے اگر دنیا کی ایک اچھی میار کی انیورسٹی بنانا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اسلامی یونیورسٹی قائم کریں گے اور آپ دعا کرو کہ اللہ تعالی اس خوائش کو جل سے جل مقبول کرے اور پاکستان میں کم از کم تین جگہ اور جگہ سے بھی افر آگے فیصلہ بات سے آگے باقی جگہ سے ہے ابھی ابھی آج صبح کوئی آئے فیصلہ بات سے کتنی اکر چاہے ڈاکٹر صاحب کتنا پیسہ چاہیے ہم جب بنائیں گے تو اس کو نون پروفٹ بنائیں گے پیسے کمانے کے لئے لیکن اگر ہم کالٹی چاہتے آپ اگر سینگ دانا دیں گے تو آپ کو بندر ملیں گے اس کی پینٹس یکیٹ مانگ کی اس کی آمون اگر بادام دیں گے تو اچھے انسان ملیں گے تم کالٹی کی بنائیں گے اگر پوری فیز اگر لیں گے تو شاید بہت ڈیفیکلٹ ہوں گا تو کوشش کریں گے کچھ وقف بھی ساتھ میں ہو it will be not for profit institute لیکن اس میار کا ہو آج کے تاریخ میں education میں اب بہت پیسہ کمان سکتے سچی اور جائز ہے یہ مجھے آفر آئی تھی دوبائی میں سروے کیے ایک اسلامی سکول شروع کرنے کے لئے 140 ملین درم انہیں تقریبا 40 ملین ڈالر چار کروڑ ڈالر اور وہ شخص نے کہا جس دن سکول شروع کریں گے آدھا تمہارا جو منافع ہیں گا آپ کو جو کرنے کے کرو مجھے جو کرنے کے میں کروں گا پہلے تو میں ہاں بولا پھر میں بولا بھائی میرا وقت دعوی میں اور امپورٹنٹ ہے پیسے تو اللہ تعالی نے بہت دیا ہے لیکن ارادہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ ہم ہائی قولٹی کی بنائیں گے for not profit اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دنیا میں اکمیثاللہ انشاءاللہ آمین موسیقی